صالحاں فلاہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہ ولاہم یحسنون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی جل امین المکین الکلیم ونحنو علی ذالکہ من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مام نے دلت پاک کہاں دیا پیش کرنے فری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وہی ناظر فرمائی کہ موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے دل میں خیالات سے زیادہ تمہارے سبان پر قوتِ گوئے آئی سے زیادہ تمہاری آنکھوں میں قوتِ بسارت سے زیادہ تمہارے کانوں میں قوتِ سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں تم چاہتے ہو کہ ہر چیز سے زیادہ میں تم سے قریب ہو جاؤں تم محمد پر درود پھیجا جاؤں ایک مرتبہ اور دور دے پاک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی یہ بہت سعادت مندی ہے کہ آج شہید راہ دین حضرتِ سید جلال الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عرص کی مومدے سے حاضر ہوئے حضرتِ جلال شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ بہت ارخوہ علیہ اور اس کا ان کے مرتبے کا پتا ہمیں اس طرح جلتا ہے کہ جس جنہ سے فخر المشائب کو فیضان پہنچا اس آستانے کے قمال کا کیا بات ہے کہ جس جنہ سے فخر المشائب جیسی شخصیت چلہ پش رہتی تھی جس جنہ پر فخر المشائب حاضری دیا کر دیتے اس عظیم شخصیت کا نام حضرتِ جلال شہید فخر المشائب کون اب دیکھیں فخر المشائب کے مقام کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ان کے مقام کا پتا چل جائے گا دیکھیں خادم سے مخدوم کے مرتبے کا پتا چل جاتا ہے مرید سے پیر کی شناف ہو جاتی ہے کہ جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا ہے جب خادم ایسا ہے تو مخدوم کے مرتبے کا کیا پتا ہے حضرتِ فخر المشائب رحمت اللہ تعالیٰ بنی چھتونہ بہت مشہور اور اس خانقہ سے سب سے زیادہ عدیمی تعلق انہی دو گاؤں کا بننی چھتونہ کا حضرتِ حافظ شاہ احمد کریم رحمت اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ان دونوں گاؤں کا تعلق دھامہ شریف سے ہے حضرتِ فخر المشائب چھتونہ میں موجود تھے اور رات کے وقت آپ بالکل تنہا ہجرے میں رہا کر دیتے اور لوگوں کو منع کر دیا کر دیتے کہ رات میں کوئی میرے کمرے میں نہیں آئے کچھ لوگ رات میں جنگلے سے دیکھ رہے تھے جھاک رہے تھے فخر المشائب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہر عزو جسم کا ہر ہر عزا الگ الگ ہے ہاتھ الگ پاؤں الگ کان الگ سر الگ یہ سارا بدن کے اجزاء الگ الگ ہیں اور ایک نور ہر اجزاء سے ایک نور کے شعب ٹوٹ رہی ہے فخر المشائب کے جسم کے ہر عزو سے ایک نور پھوٹ رہا ہے جس سے اللہ ہو کی صدا والدہ رہی ہے عقل کے پرے ہے اولیاء کے مقام کو سمجھنا اور فخر المشائب جیسے شخصیت حضرت فخر المشائب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ مریدین نے مریدین کی ایک جماعت نے کچھ سوال مرتب کیے کہ فخر المشائب تشریف لے آئیں گے تو ہم اُن سے سوال کریں گے جب حضرت فخر المشائب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئیں گے اور جو جو مرید حضرت سے مصافہ کرتا ہے حضرت فخر المشائب سب کے سوال کا جواب دیتے جاتا ہے حضرت فخر المشائب سب کے سوال کا جواب دیتے جاتا ہے یہ اللہ نے اُن کو مقام عطا فرمائے تھا اور آجزی کہ ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے ولی یہ نہیں کہتا کہ میں بزر ہوں میں عالی ہوں مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اولیاء کے اعصاب یہ نہیں ہوتے ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے حضرت فخر المشائب سے چھتا ہوتا میں کسی نے پوچھا کہ حضرت میں سنتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اروہوں سے روحوں سے بات ہوتی ہے روح سے گفتگو ہوتی ہے اہل اللہ کی تو حضرت فخر مشائب رحمت اللہ علیہ نے اشارت پرنایا تو وہ سوال کرنے نے کہا کرنے والے نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ روحوں سے گفتگو ہوتی ہے تو حضرت اُس سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت آپ بھی اللہ کے ولی ہیں تو آپ سے بھی بات ہوتی ہوگی قربان جائیے فخر مشائب کے جواب پر آپ نے اشارت پرنایا میں اللہ کا ولی تھوڑی ہوں آجزی دیکھیں حضرت سلطان العرفین باعزید مستامی کے قول کے مصداق ہیں حضرت فخر مشائب حضرت باعزید مستامی شاہب فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو ساری مخلوق میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہے عظیم حسدی جس عظیم شخصیت نے اس در سے فیض پایا ہے اس در کا نام ہے حضرت سید جلال اللہ نے دینا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری تھی قبول فرمائے اور محبوب رحمان عبدالغوز گرم دیوان محبوب رحمان گرم دیوان اس ذات کا نام ہے کہ اللہ نے ان کے وضوع کے پانی میں اتنی تاثیر دی تھی کہ اگر بے اولاد ماں کو دے دیا جاتا تو اللہ اولاد عبدالغوز اگر برس اور دگر امراض کے مریض کو وہ پانی غادی مطا کر دیتے تو اسے شفاہ مل جائے کرتے ہیں وہ عبدالغوز گرم دیوان اور ایسا نہیں ہے کہ دھامہ شریف یا یہاں سے بھوت ہی چھوڑائے جاتا ہے علمی مقام بھی دیکھیں گے تو حضرت محبوب رحمان عبدالغوز گرم دیوان البدع ان کی تصنیف ہے حضرت عبدالغوز گرم دیوان کی جس کے مطالعے سے معلوم پڑے گا کہ وہ طریقت اور شریعت جوہر حضرت محبوب رحمان نے بھی کہہ رہے ہیں حضرت محبوب رحمان کے مکتوبات بہت عظیم شخصیت ہر جہد سے دھامہ شریف کو جس جہد سے دیکھا جائے گا اس جہد سے کامی نہیں پائیں گے اور اس دھامہ شریف کی یہ انتیازیت ہے خصوصیت ہے کہ کسی بھی دور میں جاہل اور کسی بھی دور میں بے عمل دور اس مسئلت کے وارثی بنے اللہ نے جسے بیٹھایا عیل مطا کیا ہے جسے بیٹھایا ہے عشق دولت ادا فرمائی ہے اور عشق کے بغیر تو غلائق مکمل ہو ہی نہیں سکتی یہ اللہ تبارک و تعالی مقام سمجھنے میں ہماری زندگی بسر ہو جائے گی لیکن ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ دھامہ کیا ہے اور اہل اللہ اور مشایف میں دھامہ شریف پر کیا مرتبہ ہے پس یہی ہے کہ زندگی میں ہم ان پر تان و تشنی کی انگلیاں اٹھائیں گے اور بعد مثال کہیں گے کہ کاش میں ان سے مرید ہو گیا یہ بھی بہت بڑا علمیاں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زندگی میں تو قبول نہیں کرتے اور بات میں کہتے کہ آج وہ رہتے تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی یہ بھی صدھارنے کی چیزیں ہیں سب پہچانیے لوگوں کو پہچانیے بزرگوں کو پہچانیے ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تب بزرگوں کی شناک کیوں گی بتائیے حضرت سید جلال الدین علیہمہ کون جانتا تھا ایک جنگل میں تھے کون جانتا تھا لیکن ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے فخر مشایق یہاں تشریف لے آئے اور آج جو سجابت میں دو دھوم دھام نظر آ رہی ہے یہ فیضان فخر مشایق ہے جو یہاں پہ دھوم دھام نظر آ رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کی پیروی کرنے والا ایک آخری بات حضرت تارک سلطنت غوف العالم لکھون سید جانگیہ سنانی رحمت اللہ علیہ انشاءات فرماتا ہے کہ مریدین کے لیے تعالیبین کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں میں بہت زیادہ آپ نے کہیں بھی اگر بولتا ہوں تو ان چیزوں پر بہت کسرت سے لوگوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیں دین مکمل ہو جائے گا جس دن ہم صوفیوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اور جب تک تک ان سے دوری رہے گی تو دین مکمل نہیں ہو پائے گا یہ مقدوم صاحب ان سے بہتر کسی نے دین سمجھا یہ وہ لوگ ہیں جو دین سمجھے بھی سب سے بہتر اور سمجھایا بھی سب سے بہتر وہ انشاءات فرماتے ہیں کہ مشایخ کی صحبت اہم ہے کہ مریدین اور طالبین مشایخ کی صحبت میں بیٹھا کریں اور جو چیز چلنوں سے اربعین سے نہیں ملتی جو چیز بڑے بڑے مجاہدات اور ریاضات سے محسن نہیں آتی وہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ جانے سے مل جائے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ بہت عظیم مقام بزرگوں کا ہے اور ان کی صحبت ان کی صرف ایک نظر پڑھ جانا دل کی دنیا بدل جاتا ہے ہر کے خواہد ہم نشینی صحبت بخدا او نشین صحبت باولیا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر سب سالہ اتعاد بیریا ان کی صحبت میں بیٹھنا سو سال کی عبادت بیریا سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری حاضری کو اس بارگاہ میں قبول فرمائے جن لوگوں نے اس محفظ کو سجانے میں تعفون کیا اللہ تعالیٰ سب کے تعفون کو قبول فرمائے من آمن باللہ والیوم الآخر وہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیا وعمل صالحا فلہم اجرہم تو ان کے لئے اللہ اجرہتا فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ پھر انہیں اس تحفے سے نواز دیا جاتا ہے کہ وہ نہ ہی کسی سے ڈرتے ہیں نہ کوئی حضن و ملال ہوتا ہے ان کو ولایت کے منصف پر فائز کر دیا جاتا ہے جو لوگ اللہ پر قیامت کے دن پر اور ان ایک عمل کرتے ہیں اللہ انہیں غلی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سننے کہنے میں جو غلطیاں اسے معاف فرمائے مجھے آپ کا عمل ملوکی عطا فرمائے السلام علیکم اللہ تعالیٰ نوازنے جو گناہ پاکے جو گناہ سننے